اور یہاں خبر شامل کرتے چلیں افیشل سیکرٹ ایک کے تحت خصوطی عدالت کے جج ابو الہسنات محمد ذلکرنیم نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شام عمود قرشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اور سپیشل پروسیکیوٹر زلفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو بتاتے چلیں دوران سماعت عدالت کی جانب سے دونوں موزمان چیئرمین پی ٹی آئی اور شام عمود قرشی کے چلان کی کاپیاں فرہام کی گئی سماعت کے دوران چیئرمین اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عمران خان نے سلاحوں کے پیچھے سے اپنی کارنونی ٹیم سے مختصر ملاقات کی اور آپ کو بتاتے چلیں سپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ موزمان کو پورے کیس کی کاپیاں فرہام نہیں کر سکتے بلکہ انہیں صرف ضروری کاپیاں فرہام کی جائیں گی جس کے بعد سپیشل پروسیکیوٹر نے چالان کی کاپیاں عمران خان اور شام عمود قرشی کو فرہام کر دی اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلے عمران خان نے چالان کی کاپیوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے فرد جرم آئید کرنے کے لیے سترہ اکتوبر کی تاریخ مطلع کر دی آئندہ سماعت پر فرد جرم کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری گوان کو تلبی کے نوٹسز بھی جاری کیا جائیں گے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے سائفر کیس کے حوالے سے آفیشل سیگریٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت کے جاجہ عجبو الاسناب ذلکر نین نے چیئرمین پاکستان تاریک انصاف اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی چیئرمین پاکستان تاریک انصاف کے وقیل سلمان صفدر اور سپیشل پروسیکیوٹر ذلفقار نکوی عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے دوران چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عمران خان نے سلاحوں کے پیچھے سے اپنی قانونی ٹیم سے متصر ملاقات کی سپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ محمود زمان کو پورے کیس کی کافیاں فرہام نہیں کر سکتے بلکہ صرف ضروری کافیاں فرہام کی جائیں گی جس کے بعد سپیشل پروسیکیوٹر کی جنب سے چالان کی کافیاں عمران خان اور شاہ محمود پریشی کو فرہام کر دی گئی اور آپ کو بتاتے چلیں عمران خان نے چالان کی کافیوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے سترہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی